بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین بالوں کی گروتھ کیلئے بالوں کو خوبصورت بنانے کیلئے بالوں کو شائنی بنانے کیلئے لمبا اور گھنہ بنانے کیلئے آپ کو ایک پہترین آئل بتانے چاہ رہی ہوں جس کو آپ نے میرا پتائیوں تریکی کے مطابق تیار کریں گے اور پھر استعمال کریں گے اکثر انگوں کے کومنٹس آتے ہیں کہ ہم بالوں پر کیا لگائیں کہ ہمارے بال اچھے ہو جائیں یا ہمارے بالوں کی گروتھ ہو جائے یا ہمارے بال لمبے ہیں ہم ان کی کیر کس طرح کریں تو ناظرین جو بالوں کے لئے جو بھی میں نے ٹوٹکے آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ میرے اپنے ہی استعمال کیے ہوئے ہیں آزمائے ہوئے ہیں مجھے اچھے ریزنٹس ملتے ہیں اس لئے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آپ بھی ان کو لازمی استعمال کیجئے گا آپ کے بال بھی اچھے ہو جائیں گے خوبصورت ہو جائیں گے شائنی ہو جائیں گے گرنا بھی بند ہو جائیں گے جھڑنا بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک ہی ٹوٹکے کے استعمال سے آپ کو کافی اچھے ریزنٹس ملیں گے ناظرین اس ٹوٹکے کو تیار کرنے کے لئے صرف اور صرف آپ نے دو چیزیں لینی ہے ایک اپنے ادرک کا پیسٹ لینا ہے اور دوسرا آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے زیتون کا تیل آپ کھلا بھی لے سکتے ہیں کسی بھی پنسار کے دکان سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا اگر آپ پیکنگ والا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیکنگ والا بھی مل جائے گا ان دونوں اچھاکہ ہم مکسر تیار کریں گے اور پھر آدھے گھنٹے کے لئے ہم اپنے بالوں کی جڑوں میں اس کا مساج کریں گے آدھے گھنٹے تک اس آئل کو بالوں میں لگا رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم شیمپو کر لیں گے تقریباً ایک چمچ میں نے ادرک کا پیسٹ لیا ہے اب اس میں میں تین بڑے چمچ زیادون کا تیل اٹ کروں گی دونوں کا مکسر تیار کر کے پھر ہم اپنے بالوں میں اس کو لگائیں گے آدھے گھنٹے کے لئے تیس منٹ کے لئے اچھا سا مکس کر لیں گے اور تھوڑے دیر کے لئے اس مکسر کو ہم رکھ دیں گے ایسے ہی روم ٹم پریشر پر یہ پانچ منٹ اس کو آپ نے رکھ دینا ہے مکسر تیار کر کے یعنی کہ آپ نے پانچ منٹ اس کو رکھ دینا ہے پانچ منٹ ہو جانے کے بعد آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں اس کا مساج کریں گے تقریباً تیس منٹ تک لگا رہنے دیں گے اور اس کے بعد کوئی سب شیمپ آپ استعمال کر سکتے ہیں بہتری ریزرٹس پانی کے لئے ہفتے میں دو سے تین دن لازمی اپنے بالوں پر اس کا استعمال کریں سستہ سو اور آسان سا یہ ٹوٹکا ہے آپ لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ مکسر تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں مانچ منٹ کے بعد ناظرین اگر یہ ویڈیو کو پسند آئے اس کو لائک کیلے گا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ